ملاقات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے وزیرالہ پنجابیہ محمد شہباز شریف سے ایران کے سفیر مہدی ہنردوست کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں عالمی سیاس صورتحال اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جب بالکل ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے امکانات بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ایرانی سفیر مہدی ہنردوست کی وزیرالہ پنجاب محمد شہباز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی گئی وزیرالہ کا کہنا تھا کہ ایران کے سفیر مہدی ہنردوست سے ملاقات ہمیشہ کی طرح بائی سے مسرط ہے ایران کے سفیر پروڑسی ملک میں ہلکا باہمی تعلقات محبت کے رشتے میں گندے ہیں اہاں خبر ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب محمد شہباز شریف سے ایران کے سفیر مہدی ہنردوست کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں عالمی سیاسی صورتحال اور عمت مسلمہ کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے امکانات بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ایرانی سفیر مہدی ہنردوست کی وزیرالہ پنجاب محمد شہباز شریف کو فاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی گئی وزیرالہ کا کہنا تھا کہ ایران کے سفیر مہدی ہنردوست سے ملاقات ہمیشہ کی طرح بائی سے مسرط ہے اہم ملاقات ہے جس کے والے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیرالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے ایران کے سفیر مہدی ہنردوست کی ملاقات ہوئی ملاقات میں آدمی سیاس سورتحال اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اسی پر وزیر بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے لاہورین کے نمائندے ابراہیم لقی جی ابراہیم اپڈیٹ کیجئے گا اس ملاقات کے حوالے سے ملاقات میں شہر پنجاب محمد شہباز شہباز سے پاکستان اور ایران کے درپیش مسائل پر کامی کے درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ایرانی سفیر پین دی ہونت دوسمنٹے پر کہاکہ پاکستان جہاں ایران پاکستان جو ہے ایران کا دلینہ و برادرانہ جہاں وہ دو سلک ہے ان کے ساتھ تعلقات کو جہاں وزیر پروپ دینا جہاں وقت کی اہم ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ایران ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو مقزم رکھا ہے اور ہم پاکستان کے جہاں شکر گدا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جہاں ایران کے ہمیشہ جہاں اخلاقی سماجی سیاسی جہاں وہ مدد کی ہے اور دونوں ممالک جہاں ایران نہ صرف پڑوسی ملک ہے بلکہ باہمی تعلقات محبت کے رشتے میں بندے ہیں ابراہیم لقی آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ